السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے پروڈٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے بنا کر آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور اس پروڈٹ کو آپ صرف دس ہزار روپے انویسٹ کر کے اپنے گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اور اس پروڈٹ کی اتنی مانگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکراب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف پینٹ بٹر میکنگ مشین گائز پینٹ بٹر کا ایک ایسا بزنس ہے جسے دس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے اور اس پروڈٹ کی اتنی ڈیمارڈ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس پروڈٹ کو بنانا بھی بہت آسان ہے یہ بیسیکلی منگ پھلی کا مکھن ہے منگ پھلی کو گرین کر کے اس کا پیسٹ بنایا جاتا ہے اور بوٹلوں میں پیک کر کے مارکٹ میں سیل کیا جاتا ہے اگر آپ بھی کوئی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ کاروبار آپ کے لئے بیسٹ اپشن ہو سکتا ہے اس کاروبار میں مزے کی بات یہ ہے کمپیٹیشن بہت کم ہے پاکستان میں بہت کم لوگ پینٹ بٹر منفیکچرنگ کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس لئے اس بزنس میں بہت بڑا سکوپ ہے اور پینٹ بٹر کی ڈیمارڈ میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہلدی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے منگ پھلی اور منگ پھلی کے مکھن میں ایسے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو کسی شخص کے دل کی صحت کو بڑھا سکتا ہے اور خون میں شگر کی سطح کو بہتر بنا سکتا ہے منگ پھلی کا مکھن ضروری ویٹیمنز اور مادنیات جیسے مگنیشم پوٹیشیم اور زنگ کے ساتھ اچھی مقدار میں پروٹین فرام کرتا ہے منگ پھلی کے مکھن کا تناسب زیتون کے تیل سے ملتا جلتا ہے جسے دل کے لئے صحت من اپشن بھی کہا جاتا ہے منگ پھلی کا مکھن نسبتاً کم کاربو ہائیڈریٹ والا کھانا ہے جس میں اچھی مقدار میں چکنائے اور پروٹین کے ساتھ ساتھ کچھ فائبر بھی ہوتا ہے ان خصوصیات کا مطلب ہے کہ منگ پھلی کا مکھن بغیر چینی کے خون میں گلوکوز کی سطح پر کوئی خاص اثر نہیں ڈلتا ہے اس میں کہ یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لئے ایک اچھا اپشن ہے اس کے علاوہ بہت سے باڈی بلڈرز اور فٹنس کے شوقین افراد اپنی غزہ میں منگ پھلی کا مکھن استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے بینفٹس ہیں تو اس لئے لوگ اس کو زیادہ کھانا پریفر کرتے ہیں بہت جتنی اس کی ڈیمارڈ ہے اتنی سپلائے ہرگز نہیں ہے تو اس بزنس میں آپ کم ٹائم میں ایک اچھی خاصی ارنگ جنریٹ کر سکتے ہیں پینٹ بٹر بنانے کے لئے مارکٹ میں مختلف مشینیں آتی ہیں چھوٹی مشینیں بھی آتی ہیں اور بڑی مشینیں بھی اگر آپ کے پاس زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ اس چھوٹی سی مشین سے پینٹ بٹر بنانا شروع کر سکتے ہیں یہ آپ کو 9500 روپے میں پاکستان سے ہی مل جائے گی اس کی لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دیا ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ انویسمنٹ ہے تو آپ اس مشین کو خرید سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پاکستان سے ہی مل جائے گی اس میں 10 ایچ پی کی موٹر ہے اور اس کے لئے 3 فیز کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ کو 375 ہزار روپے میں مل جائے گی اس کے علاوہ یہ مشین بھی ہے اس کی پروڈیکشن سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے لئے سنگل فیز کنیکشن کی ضرورت ہے یہ ایک گھنٹے میں 15 سے 20 کلو پینٹ بٹر تیار کر سکتی ہے لیکن یہ مشین پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے یہ آپ کو راؤنڈ ابوٹ 5 لاکھ روپے میں علی ایکسپریس سے مل جائے گی بٹ اس میں کسٹم ڈیوٹی شامل نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے مشین میں منگپلی ڈالنا ہے اور مشین اس کا پیسٹ بنائے گی پھر آپ نے 200 گرام ادھائی کلو بوٹلوں میں بھر کر اس پر اپنا لیبل لگا کر مارکٹ میں سیل کرنا ہے آپ آف لائن بھی دکانداروں پہ بھی سیل کر سکتے ہیں اور آن لائن دراز اور فیس بک پہ بھی سیل کر سکتے ہیں پینٹ بٹر اس وقت کلو 1400 روپے میں سیل ہو رہا ہے اور اس پہ کسٹ صرف 800 روپے کیجی پہ آتی ہے اس کو آپ ایزلی 1200 روپے میں ہال سیل ریٹ پہ سیل کر سکتے ہیں تو ایک کیجی کے پیچھے آپ کا 4000 روپے پروفٹ مارجن ہے اگر آپ دن کے 10 کیجی سیل کرتے ہیں تو آپ دن کے 4000 روپے کمائیں گے اور مہینے کی 120000 روپے اور یہ کام آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر صرف 10000 روپے انویسٹ کر کے کر سکتے ہیں اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حفیظ